اسلام علیکم میں ہوں بلال میں شیئر ڈیفنس ریٹر کے ساتھ روکرین کی جنگ نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اٹیک ڈرونز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور کوئی ملک اس کے بغیر اب گزارہ نہیں کر سکتا چین ملکی دور پر ہر طرح کے ڈرون بنا رہا ہے اور بوری دنیا میں اس کی فراہمی جاری ہے جس میں ایک جدیدرین ڈرون پاک فضائیہ کی بھی ذریعہ استعمال ہے ونگ لونگ 2 کو 2018 میں پاک فضائیہ کا حصہ بنایا گیا تھا اور ایسے تمام ڈرون پاکستان آر نوٹیکل کمپلیکس میں لائسنس کے طریعت بنائے گئے ہیں یہ ڈرون امریکی پریٹیٹر ڈرون سے بھی کافی آتا مشابہ اور امریکی اسے بھی اپنین ٹکنالوجی کی نقل ہی قرار دیتے یہ ڈرون پہلی مرتبہ 2017 میں سامنے آئے تھے اور اسے ونگ لونگ 1 کی ترقی افتہ شکل کہا جا سکتا ہے جسے چین نے 2009 میں استعمال کرنا شروع کیا تھا ونگ لونگ 1 18 جون 2016 میں پاکستان میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس سے عالمی میڈیا میں یہ خبر ہو رہا دی گئی تھی کہ ونگ لونگ 1 پاک فضائیہ کا ایسا ہے یہ کیا یہ تھی کہ پاک فضائیہ ان ڈرونز کو ٹیسٹ کر رہی تھی اور اسے ڈرون کو خریدا نہیں گیا تھا اس کے بعد 2018 میں جب اس کا نیا موڈل آیا تو پاک فضائیہ نے ان ڈرونز کو پاکستان میں بنانے کے لیے لائسنس لیا اور ایسے 48 ڈرونز بنائے گئے جو کہ پاکستان ایرنانٹیکل کمپلکس میں بنائے گئے تھے اور مکمل طور پر پاک فضائیہ میں آپریشنل ہیں ان ڈرونز کو پاکستان میں بنایا گیا اور ان میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئے ان ڈرونز کو پاک فضائیہ نے ایران کے بارٹرپہ حملے کے لیے استعمال کیا تھا اور یہ ڈرونز پہلی مرتبہ جی ایف سیونٹین کے ساتھ مل کر حملہ پر ہوئے تھے ان ڈرونز کو متحدہ ربہ مارات سعودی لیبیا لیبیا مصر اور جزائر نے بھی خریدا تھا متحدہ ربہ مارات سعودی لیبیا نے اسے یمن کے خلاف استعمال کیا اور لیبیا نے اسے خانہ جنگی کے دوران بھی استعمال کیا تھا یہ ڈرون چار سو اسی کلو گرام وزدی انتیار اٹھا سکتا ہے بتیس گھنٹے لگہ دار پرواز کر سکتا ہے ڈرون کے اگلے اسے میں ریڈار لگا ہوتا ہے اور اس میں جی بی ایس کے ذریعے راستر ٹریک کیا جاتا ہے چین میں اس کو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ دن رات دونوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں اس میں خصوصی انتظام کیا گیا ہے یہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر تک جو ہے وہ اپریٹ کیا جا سکتا ہے یعنی اپنے گراؤنڈ سیشن سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ ایک ہزار کلومیٹر تک ہو سکتا ہے اس میں بہت جدید جو ہے وہ مزائل استعمال ہو سکتے ہیں جو کے انٹی ٹیک بھی ہیں اور بنکر شکن گاڑیوں کو نشانہ بنا سکتے گھروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ جو وہ انٹی ٹینگ مزائل ہیں ان کی رین دس کلومیٹر ہے اس میں وسیر انج کے بم بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور راکٹ بھی لے جائے جا سکتے ہیں ان کے دونوں پروں کے نیچے تین دین ہارڈ پوائنٹس ہیں جن پر راکٹ پورٹ جو ہے وہ نصب کی جا سکتی ہے پاکستان میں یہ مکمل طور پر آپریشنل ہیں اور بڑی کامیابی سے پرواز کر رہے ہیں ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی